اگر میں وقت کے پیئے کو الٹا کر سکوں اور اسے دس ماہ ریورس کروں اور آپ لوگوں سے ایک سوال کروں کیا آپ لاہور سمارٹی میں کمرشل پلوٹ خریدنا پسند کریں گے پروفٹ اور اون کے ساتھ تو ہنڈرین ٹین پرسن لوگوں کا آنسر ہوگا یس ہم خریدنا چاہیں گے کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ کہ لاہور سمارٹی نے جس نے بھی پچھلے دس مہینے کے دوران کمرشل میں انویسمنٹ کی تو اس کو اپنی انویسمنٹ پہ فور فولد فائف فولد اپ ٹو سکس فولد تک پروفٹ ہوا یعنی چار گناہ پانچ گناہ چھ گناہ تک منافع ہوا کیسے ہوا کہ جس میں انڈویجول نے لاہور سمارٹی میں کمرشل پلوٹ خریدہ یعنی جو پہلی بوکنگ تھی فرزمپل کمرشل کی چار مرلہ کی ایٹی نائن پائنٹ فائی لیکھ روپی کی جس نے آٹھ لاکھ پچانوے زار انویسٹ کی اور اس کو آج پچاس لاکھ اس آٹھ لاکھ پچانوے زار پر صرف پروفٹ مل رہا ہے تو وہ ڈیفرینٹی کیوں نہیں انویسٹ کرنا چاہے گا تو یہی کچھ چیزیں ہیں کہ لاہور سمارٹی میں دو نئے پرڈکٹس مزید لانچ ہونے جا رہے ہیں جن کے سائزز ہیں 2.6 مرلہ کمرشلز and 6 مرلہ کمرشل اب اس ویڈیو میں ان دونوں پلوٹ کے سائزز ان کی پرائیسز ایکسپیکٹڈ تو میں نہیں ترستہ آپ کو لیکن ان دونوں پلوٹ کے سائزز ان پر جو لوکیشن آپ کو آفر کی جائے گی اس کے ساتھ جو آپ کو ہائی ریس اس میں آفر کی جائیں گے کتنی ہائیٹ الاؤڈ ہے اس کے والے سے بتاؤں گا تو یہ جو آج کی ویڈیو ہے بیسیکلی دو پرڈکٹس کو لے کے ہے ایک ہے ڈھائی مرلہ کمرشل اور دوسرے پلوٹس ہیں 2.6 مرلہ کے علاوہ 6 مرلہ کمرشل تو بات کرتے ہیں سٹارٹ کہ 2.6 مرلہ کا کیا سٹارٹ ہوگا 2.6 مرلہ کے ایکسپیکٹڈ پرائیس تو بھی سوسائیٹی نے اوفیشلی آؤٹ نہیں کی لیکن آپ کو آج رات تر کل صوبہ دہ کس کی پرائیسز مل جائیں گی لیکن 2.6 مرلہ کے سائز میں چیزوں کے بارے میں کوئیٹ کر سکتا ہوں 2.6 مرلہ جو پلوٹ ہوگا لہور سمارٹی کا موس ڈیمانڈڈ پرڈکٹ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ لہور سمارٹی میں اس سے پہلے اس سے چھوٹی کٹیگری کے پلوٹ کے لانچ نہیں کیے گے سب سے چھوٹی کٹیگری کے پلوٹ لانچ کیا گیا تھا یہاں پہ وہ چار مرلہ کا تھا اور چار مرلہ کا پلوٹ میں نے آپ کو اور لیپتا دیا ہے ویڈیو کے سٹارٹ میں اس ٹائم 5 ملین پلس فائنس کے پروفٹ پہ آپ کو مارکٹ سے ملتا ہے 2.6 مرلہ جب پلوٹ لانچ ہوگا تو 2.6 مرلہ چار مرلہ سے چھوٹا پلوٹ ہو جائے گا تو لہور سمارٹی کا سب سے ڈیمانڈڈ پرڈکٹ جو ہوگا وہ 2.66 مرلہ ہوگا آنے والے دنوں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ لونگ کی بریکٹ میں آتا ہے اور آپ ایک نومنل سی انویسمنٹ کر کے اپنے لیے تین سال کے پیمنٹ پلان پر ایک پلوٹ بک کر سکتے ہیں جس پلوٹ کا آپ کو آپ کی نسلیں آکے جا کے پیسہ کھائیں گی اس طرح کا پلوٹ ہوگا اس کی وجہ یہ میں نے پہلے بات کی تھی ویڈیو میں کہ لہور سمارٹی کی جو لوکیشن ہے وہ لوکیشن بنتی ہے آپ کی ایسی وائد سوزائیٹی ہے پاکستان کی جس کو پاکستان کے تین مین آرٹریز لگتی ہیں بلکہ چار مین آرٹریز لگتی ہیں ایک ایم ایون موٹر وے لہور سیالکورٹ موٹر وے لہور اسٹن بائی پاس سامنے والی سائٹ پہ اور رائیٹ سائٹ پہ NH45 لہور گرین ٹرنک روڈ جی ٹی روڈ جو ہے وہ لگتا ہے اور ٹو منٹس کی ڈرائی پہ لہور ایم ٹو موٹر وے جو لہور اسلام آدھ موٹر وے وہ بھی ویلیبل ہے تو اتنی پرائیم لوکیشن کے اندر آپ وہ کمرشل اگر پراپٹی ملے تو جو بھی بندہ وہ کمرشل پراپٹی ایکوائر کرنے میں کامیاب رہا اور اس نے اس کمرشل پراپٹیو کنسٹرکٹ کر کے رینٹل ویلیو کے لئے چھوڑ دیا تو بلیو می یہ بات آن ریکارڈ ہے میں نے پہلے بھی جب ٹو ٹو ٹونٹی میں ویڈیو بنائی تھی میں نے یہ باتیں کی تھی تب لوگوں کو شاید یہ باتیں نہیں لگی تھی لوگوں نے اس کو اتنا بائی نہیں کیا تھا آج ریکارڈ پہ آئیں کہ وہ ساری باتیں سچ ہوئی ہیں کہ جتنی میں نے بات کی تھی کہ لاہور سمارٹی اب پاکستان میں دیکھیں تو سب سے اچھی لوکیشن کی آپ کو دیکھیں سوائیٹی ملتی ہے وہ اس لیے کہ میں نے بتا دیا کہ چار میجر پبلک آٹریز کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے تو 2.66 مرلا کی کمرشل میں چھوٹا سائز ہوگا جس بھی پروفٹ پر سٹارٹ ہوگا وہ جو بھی پروفٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں سیٹ ہوتا ہے اس پروفٹ سے آپ اگر بائی کر لیتے ہیں تو آپ کو پلوٹ میں لانگ ٹم میں جا کے بہت زیادہ بینفیٹ ہوگا اب بات کرتے ہیں سیکنڈ ٹاپک پہ کہ ڈھائی مرلا جو پلوٹ ہوگا سائز کیا ہوگا کہاں لوکیٹڈ ہوگا سو فر اینڈ سون اس دقیقی باتیں ڈھائی مرلا جو پلوٹ ہوگا 2.66 مرلا پلوٹ یہ کلاسری مارکیٹ کا پلوٹ ہوگا گراؤن پلس 2 یا گراؤن پلس 3 اس پر کنسٹرکشن کی جازت ہوگی سائز اگر بات کریں تو 20 بائی 30 کا پلوٹ ہوگا 20 فیٹ فرنٹ 30 فیٹ بیک سکوئر یارڈ میں بات کریں تو 67 سکوئر یارڈ کر لیں اور اگر ہم بات کریں اس میں سکوئر فیٹ میں تو 6 سکوئر فیٹ کا پلوٹ ہوگا تو 20 بائی 30 کا پلوٹ ہے کنسٹرکشن اللہ لاؤڈ ہے ڈھائی مرلا پلن کنسٹرکشن میں زیادہ کسٹ نہیں آتی اس کے لابے آپ کو جو پروفٹ اور گینز کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہوگی کیونکہ سب سے ڈیمانڈیٹ پرڈکٹ بن جائے گا یعنی جو لوگ پہلے چار ملا کمرشل نہیں لے سکے زیادہ پاکستان میں عبادی کروڑوں میں پاکستان کی تو چند لوگ صرف بائی کر سکے تھے جو لوگ تب نہیں بائی کر سکے زیادہ سے بات ہے مارکریٹ میں پرچیز کرنے کے لیے اس کی پروپٹی کو ایکوائر کرنے کے لیے آئیں گے تو لاہورس کا میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے بتایا تھا جب تک لاہور کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو سپلائی جتنی بھی اس میں ہوگی تو لاہور کی پروفٹ کی ریشو زیادہ جاتے جائے کیونکہ سسائیٹی کی طرف سے سپلائی لیمیٹڈ ہوتی ہے اب کل اگر لانچنگ ہوگی تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ان لیمیٹڈ کمرشل مل گئے لاہور سمارٹی میں ایسا نہیں ہو سکتا جس بھی بندے کمرشل ملیں گے دیفرینٹی وہ کیونکہ سسائیٹی لانچ کرتی سو کمرشل خریدار مارکرین میں بیٹھا ہوئے داس ہزار دوزائر سی بات ہے جو پہلے میکسیم پروفٹ دے گا اس کے پاس جائے گا تو آپ کے پاس لانگ ترم میں بھی جا کے اس پروپٹی پر گین کے بہت اچھی چانسز ہیں تو آپ کو بتا دیا میں نے کہ لاہور میں کمرشل کے بینفٹ کی ہیں اس کے علاوہ اگر سائز کیا بنتا ہے ہائیڈ کتنی اللاؤڈ ہے تو یہ لاہور سمارٹی کا پرڈکٹ آپ کو ہوففولی کل اس کی لانچنگ ہو جائے گی تو آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں اگر آپ پلوٹ میں خریدنے میں ٹرسٹڈ ہوں تو آپ دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اماری ویبسٹ ویزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolution.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گئے تو پریز دولا کومنٹ اور چینل کو سبسکر کرنا مت بھولیں رزمان چیما کو دیجئے اگلی ویڈیو در کے لیے خدا حافظ